ویلکم ٹو ڈی ام فرڈ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دبایا ہے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز دوستو ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس میں میتھی دانا لینا ہے دوستو میتھی دانے کا استعمال اس میں کرنا ہے کس طرح سے کتنی ماترہ میں استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور دوسری سامی گریس میں دوستو وہ ہے دہی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی میتھی دانا کتنی ماترہ میں آپ کو لینا ہے دوگرام کی ماترہ میں آپ کا چونڈ تیار ہو جائے اتنا لینا ہے تو فیلال ہم نے اندازے سے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کا تیار کر لینا ہے تو چلیے ہم اس کا ذلیلہ چونڈ تیار کر لیتا ہے اور بعد آپ کو بتاتے کی آپ کو اگلی پروسس کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چونڈ تیار ہون گیا ہے اب اس چونڈ کا حضب کس طور سے آپ کی طرح کرنا ہے چلیے اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ماتر دو گرام کی ماترہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں چھوڑ لینا ہے تو کسی بھی برطن میں ہمیں ماتر دو گرام کی ماترہ میں چھوڑ کرنا ہے یہ فیلال زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں کم کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا چھوڑ اس میں کم کر لیں تاکہ ماتر دو ہی گرام ہم اس کا استعمال کر سکے اس کے بعد آپ کو یہ دہی میں مکس کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو کتنی ماترہ میں اس کا اپیوگ کرنا ہے کیا دہی اس میں کتنی ماترہ میں اپیوگ کرنا ہے اور یہ آپ کو کس سمیں اپیوگ کرنا ہے اس کا سمیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو گرام کی ماترہ میں چوڑ ہے اب اسی چوڑ میں ہمیں ملانا ہے دہی تو اس میں ہم دہی ملا لیتے ہیں دہی ملانے کے بعد اس پر بات کرنے والے ہیں کہ کتنی ماترہ میں آپ کو اس کا بھیوک کرنا ہے تو سب سے پہلے دہی اس میں ہمیں ملانا ہے دوستو ایک چمچ کی ماترہ میں یاد رکھیں ایک چمچ سے زیادہ نہ ہو یا پھر کم بھی نہ ہو پورا ایک چمچ دہی آپ کو دو گرام چون میں ملانا ہے اسے اتنا اچھے سے ملانے کی آپس میں یہ دونوں سمگری پوری طرح مکس ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پاورڈر ہم نے بنایا ہے دو گرام ایک چمچ دہی میں اسے پورتا مکس کر لینا ہے تب تک اسے بھلانا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورتا مکس ہو چکا ہے اب اس کا اپیوک کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ دن میں اس کا تین بار سیون کریں جس سے آپ کا کیسا بھی پیچس ہو دوستو پیٹ کی گرمی کے کاران ہو یا پھر کسی انہی وجہ سے ہو آپ کی پیچس کی سمسیا یا پھر خونی دست کی سمسیا ہمیشہ کے لیے جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور صرف آپ کو اس سمیں آپ امرجنسی میں بھی اس کا اپیوک کر سکتے ہیں جب آپ کو پروبلمز زیادہ ہوتی ہو تو پیارا جیسے تو ویڈیو پسنا ہے اور لائک کریں چینل پر نئے ہیں یا پھر ہماری فیس بک پر نئے ہیں تو پیچس کو ضرور لائک کریں تھانکس واشنگ دس ویڈیو